پشاور ظلمی کی جانب سے غلطیاں ہوئیں اس کیا میچ کے اندر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ was okay to me because of the nature of the wicket موسم جیسا تھا کراچی میں ڈرائے اور بہت زیادہ گرمی تھی سنشائن سارا دن رہی کزشتہ دنوں میں بھی رہی تو وکٹ کا بہیوئر ایسا میرا خیال تھا کہ slower side پہ ہوگا اور اتنا زیادہ فاس بولرز کو مدد شاید ملے تو ابتدا کی اوورز میں ملے اسپینرز کا رول زیادہ ہوگا ظلمی کی جانب سے ٹوز جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ was okay لیکن one has to apply کامران اکمل پر dependence تھی کامران نے اور دوسرے opener نے شروع سے ہی اس score کرنے کی کوشش میں پہلے تو کچھ balls miss کی اس کے بعد pressure بنا اور پھر کامران آؤٹ ہوئے اپنے اس shot پہ آؤٹ ہوئے جو ان کا patent shot نہیں ہے he has been very good while driving the ball throughout the competition لیکن وہ اپنے ایک کمزور shot کی طرف گئے اور اس پر آؤٹ ہوئے اس کے بعد پشاور کی ٹیم pressure میں تھی decisions اور بھی انہوں نے لیے betting order کے حوالے سے سیمی he was not fully fit اور اسلام آباد جیسی مضبوط bowling نے ان کو کھل کر کھیلنے نہیں دیا ویسے ہی he was not up to the mark as far as fitness is concerned اور اس کے علاوہ پشاور ظلمی کا middle order بھی test ہوا ان کا middle order اتنا مضبوط نہیں ہے اس کے بعد bowling میں انہوں نے فاس بولنگ پہ زیادہ depend کیا آہ تو فاس بولنگ میں بھی جب انہوں نے start کیا score اتنا زیادہ نہیں تھا آہ لیکن اپنے top bowlers کے ساتھ میرا خیال ظلمی کو شروع کرنا چاہیے تھا جیسے وہاب ریاض ہیں پیسی ہیں آہ اس کے علاوہ امید عاصف ہیں ان کو bounce ملتا ہے حسن علی is a premier fast bowler ان سے ٹھیک بالکل شروع کیا لیکن ronkey was in supreme form اور ان کا hand eye coordination ان کا گھنٹ کی length کو ایسا لگتا ہے کہ بہت جلدی وہ pick کر لیتے ہیں اور انہوں نے اپنی form کو بھرپور کیش کیا اور اتنا score وہ کر گئے تھے آؤٹ ہونے سے پہلے بھی platform وہ ایسا set کر گئے تھے کہ اسلامباد united کو پھر مشکل نہیں ہوئی